موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خبر یہ ہے میں ہوں شازیہ زشان پروگرام میں سعید کازی ہیں انیک ناجی ہیں اور امریکہ سے ہیں روف کلاسرہ صاحب ناظرین ہر طرف بجلی بجلی کا شور ہے لیکن آج اہم خبر یہ ہے کہ بجلی بلوں کی آدم ادائی کی کی وجہ سے ایوان صدر سپریم کورٹ سمیت 18 وفاقی اور صوبائی اداروں کی بجلی کارڈ دی گئی ہے وزیر مملکت عابد شیر علی یہ کہتے ہیں کہ ہر اس ادارے کی اور اس شخص کی بجلی کارڈ دی جائے گی جو بل ادا نہیں کرے گا لیکن ہماری درخواست یہ ہے کہ جو بل دیتے ہیں آخر ان کو تو بجلی دے دیں اگر وہ احتجاج کریں تو ان کو ڈنڈے کھانے پڑتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس ادارے کے ذمہ کتنی واجب الادار اکم ہے اس بارے میں بات کریں گے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی ایک بار پھر سے سڑکوں پر آنے کو تیار ہے چیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے 11 مئی سے اندخابی دھانلی کے خلاف بھرپور تحریک چلانے کا اعلان کرتے ہو وہ مطالبہ کیا ہے کہ دھانلی میں سابق چیف جسٹس ابتخار محمد چودری اور ایک میڈیا ہاؤس کا کردار ہے جو قوم کے سامنے لائے جائے گا ہم اندخاب نظام کے اصلاح اور جمہورت کی مضبوطی کے لیے سڑکوں کا رخ کریں گے ساتھ ہی عمران خان نے کہا کہ دھانلی کرنے والوں کو چیئرمن پی سی بی قہدہ دے دیا گیا ہے کیا عمران خان کی شروع ہونے والی جو تحریک ہے کسی مصبت تبدیلی کی طرف یہ اشارہ ہے اس پر آج ہم بات کریں گے اور ساتھ ہی کچھ ذکر کریں گے ملک شہدہ کا اور بہادر جوانوں کا جنہوں نے اپنا آج ہمارے کل کے لیے قربان کر دیا جی ہاں آج یوم شہدہ منایا جا رہا ہے ہم اپنے پروگرام کے ذریعے بھی اپنے ان بہادر جوانوں کو خراج تحسین خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کریں گے اور پروگرام کا جو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں کلاسر صاحب سے آج ہم پہلے کلاسر صاحب سے آج سٹوری لیں گے کہ ان کے پاس کیا قبریں روزانہ کی طرح کیا وہ آج ہمارے صاحب کچھ سپیشل شیئر کرنے والے ہیں جی کلاسر صاحب ہی شازیہ آج جو سٹوری ہے میرے پاس وہ پاکستان کے موسٹی جو سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ کسان ہے ان کے بارے میں کیونکہ امریکہ میں میں نے یہاں کچھ ایگری کلچر سسٹم کو دیکھا ہے کہ یہاں کا کسان کتنا پاور فور بھی ہے اور اس کو ریعتیں بھی ملتی ہیں اور یہاں پہ امیر بھی ہے اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سرپلس پر پیدا کرتا ہے امریکہ میں اور یہ چیزیں مہاں سے اس کے بعد ایک سپورٹ کی جاتی ہیں دنیا کے بہت سارے ملتی ہیں فری افکاس بھی دی جاتی ہیں جن میں گندم صلیف ریست ہے یہاں پہ ایک اکنامک والینیشن کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اسلامباد میں دو دن پہلے دو تین دن پہلے ایک سمری پیش کی گئے وہاں پہ اور جس میں سیرت اسکر صاحب ہیں بابو ہیں ڈی ایم جی اثر ہیں جیسے ڈی ایم جی اثران کی کہانیاں میں آپ کو سناتا رہتا ہوں ہیں انہوں نے ایک سمری پیش کی کہ کسانوں کی ہو آپ دو سال بعد گندمی قیمت پچاس روپے بڑھا دیں جو اس وہاں سمری کا حشر ہوا جو میرے پاس ڈاکومنٹس مجود ہیں کہ کیسے جو بابو بیٹھے ہیں اسلامباد میں انہوں نے کیسے اس کو اپوز کیا کہ دو سال بعد بھی کسانوں کو پچاس روپے ان کی گندمی قیمت پر بڑھانے کو تیار نہیں ہے اس کی کیا امپلیکیشن ہے اس پر کسانوں کو رولر ایریس کو کیا خطرات اس سے لاحق ہیں اور کیوں حکومت جو ہے پٹیکولی وزارت خزانہ کا جو نوٹ ہے اس میں جس کی کافی میرے پاس مجود ہے اور اس سیسی میں پیش کیا گیا ہے انہوں نے کی اپوز کیا اس حقیدار صاحب نے اور وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں دکٹر وقار مسعود ہیں بڑی شاکنگ سٹوری ہے بڑی جی اب کہہ سکتے ہیں جو ویسلس ہمارا کسان ہے جس کی کبھی نہیں سنی جاتی کہ دو سال پہلے انہوں نے گندم کی قیمت پچاس روپے بڑھائی کے ڈیڑھ سو روپیا آپ ان کو دو سال بعد بھی یہ پچاس روپے کسان کو دینے کو تیار نہیں ہے اس پر بات کریں گے کہ یہ کیوں اتنی ہمارے ہاں کسانوں سے دشنی کی جاتی ہے اور بابو جو بیٹھا ہوا ہے وہ کیوں کسان کا دشنم بن چکا ہے قاضی صاحب آپ کے پاس کیا ہے سوری تو کلاسر صاحب آپ کو یاد ہوگا یہ جو سکینڈل تھا منسٹری اف ٹریڈ اینڈ کامرس کا ساتھ عرب روپے کا اس حوالے سے ایک کل ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ آپ جس محمد فردوس کا ذکر کر رہے تھے وہ اب اپروور بن گیا ہے سلطانی گواہ بن گیا ہے اور اس نے جو بیان دیا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے اس کا یہ کہنا ہے کہ اس رقم کا ستر فیصد جو ہے وہ گلانی صاحب نے اور جو ہمارے مقدوم امین فہیم ہے انہوں نے جو ہے انہوں نے اس کو لی اور پھر یہ پیس پوری میں تفصیل بتاؤں گا جس طرح سے اس نے بیان دیا ہے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اگر اس بات کا فیصلہ تو عدالت کرے گی کہ یہ بیان کتنا غلط یا کتنا صحیح ہے مگر اگر اس میں کچھ بھی صحیح ہے تو تھوڑا سا اندازہ ہمارے ناظرین کو ہوگا کہ حکمرانوں کے ایوانوں میں معاملات کیسے تیہ کی جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی بات کریں گے ایک سٹوری ہم نے شادیہ کی تھی آپ کو جاد ہے ہزاروں اکڑ ارازی پہ ناجائز قبضے کی ایک بیوروکریات نے کوشش کی تھی قصور میں قصور میں اور فوری طور پر پیسی ایم صاحب نے ایکشن بھی لیا ان کے خلاف کوئی سات آٹھ انکوائریز بھی ہو چکی ہیں جو سب ان کے خلاف ہوئی ہیں مگر ابھی تک ستا حال جو ہمیں علم ہے کہ ابھی کوئی ایسا میننکول پیونٹیو ایکشن نہیں ہوا اور وہ کبھی حراظر ہوتے ہیں کبھی میڈیکل سٹیفیکیٹ بھیجتے ہیں مگر اس میں یہ تشویخہ کمر ہے یہ سٹوری جو اسلام خان نے بریک کی تھی انہوں نے دو ایف آئی آر درج کروائی ہیں کیونکہ انہیں حراظان کیا جا رہا ہے اور ڈرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ کیا معاملہ ہے قصور سے یہ ٹیک لیں گے جی انیک جی آج ہم بات کریں گے شازیہ کے سیول ملٹری جو تعلقات ہیں اس پر بات کریں گے کہ نماز شریف صاحب نے اب لندن پہنچ گئے ہیں ان کا پھر بیان آیا ہے روز رامدونیا میں بھی چھپا ہے کہ عوام اور فوج کے رشتے کو کمزور نہیں ہونے دیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ کہ انہیں کہنے کی ضرورت کیوں آئی اور کیا یہ جو حالیہ کشیدی جو ہم نے دیکھی ایک میڈیا گروپ کے ساتھ یہ انہیں سیپرل کے بعد ہی ایک دم پیدا ہو گئی ہے یا اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے اور یہ کافی مہینوں سے ایک کچھ کشیدی یا تناؤ جو ہے وہ چل رہا ہے اور اب ان معاملات کو درست کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں ان میں خبروں میں ایک نام آ رہا ہے کہ ایک بیرونی فرما روان ہے جو اس تناؤ کو اب ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ماضی میں یہ بھی ہم بات کریں گے ظاہر ہے اور وہ جو کشیدی ختم ہونے کی کوششیں ہیں وہ کہاں تک پہنچے ٹھیک ہے لیکن ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک بار پھر ایک سال کے بعد پھر سڑکوں پر آنے کو تیار ہے عمران خان کا کہنا ہے کہ جو دھانلی کی گئی اس میں سابق چیف جسٹس ایک میڈیا گروپ اور موجودہ حکومت شامل ہے کائے صاحب کیا آپ سڑکوں پر یہ فیصلہ ہوگا ایک سال کے بعد دوبارہ ہم کوئی بڑی تحریک دیکھیں گے دیکھیں سوری طور پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ معاملہ یہاں ہی نہیں پوری دنیا میں سڑکوں پر فیصلے ہونے کا آگیا ہے جب پارلیمان میں اور جو یہ دارے ہیں ان میں فیصلے نہ ہو تو پھر سڑکوں پر ہوتے ہیں چند دن پہلے فیصلہ ہمارا جو ہے وہ سڑکوں نے کیا کون سا فیصلہ گلگت پلتستان میں چھے عرب روپے کی سبز کی جو برقرار کی وہ اس لیے تھی کہ گلگت پلتستان ایک ہی شیعہ سنی انہیں تقسیم کر رہا تھا مگر وہ ایک ہی امام کی پچھے نماز پڑھ رہے تھے تو معاملہ یہ ہے یہ بات تو ترہے لیکن مجھے پھر وہی تیسری دفعہ لطیفہ سنا رہا ہوں جو نن نے بھارا لطیفہ ہے جس پر ایک آپ کی طرح نیوزکاستر تشریف نہ لائیں تو انہیں نے کہا ننے کو کہا کہ آپ خبر پڑھ دیں تو انہیں نے کہا یہ خبریں تو میں پڑھ دوں گا مگر مانے گا یقین کوئی نہیں کرے گا تو آپ ہی لیڈروں کا یقین کوئی نہیں کر رہا کیونکہ ان کو ساتھ آر دس مہینے ہو گئے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب موومنٹ تھٹی ہے مجھے بریک لینی ہے نازم بریک کا وقت ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں بریک کے بعد کو شامدید ناظرین انتخابات میں دھانلی کو بے نقاب کرنے کی ایک بار پھر ٹھانی ہے تحریک انصاف کے چیئر میں نمیان خان نے کلاسہ صاحب اس دھانلی کو بے نقاب کرنے کے لیے نکلے تھے چیئر میں نادرہ تالک ملک آپ ہی ہمارے پروگرام میں اس شو میں وہ سٹوریز لے کر آئے تھے کس طرح ان کو دھمکیاں دی گئیں کس طرح ان کو پریشرائز کیا گیا اور وہ ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے دوبارہ ایسی کوئی جرت کرے گا شاہ جے بڑا اپنے خسورت سوال پوچھے اور بڑے اب کہہ سے پہ انتہی critical moment پوچھا ہے کہ جو لوگ اس وقت تارک ملک کے ساتھ نہیں کھڑے تھے اور عمران خان صاحب نہیں کھڑے تھے everybody knows PTA نہیں کھڑی تھی ان لوگوں کو یہ فکر تھی کہ جناب ملک صاحب جو ہیں یہ گھر جائیں اور کوئی ایک بھی لاؤز نہیں بولا کہ اپنے طریف کرنے چاہیے میاں مٹھو بننے اگر کوئی موقع ہے تو ہم اپنے پروگرام کے ذریعے میاں مٹھو بن سکتے میرا خیال ہے وہ وحد پروگرام تا خبر یہ ہے جنہوں تارک ملک کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور دارکہ سونی کے بنیاد میں ملک صاحب سے زندگی میں میرا خیال ہے میرا خیال ہے میری صرف حال دی ایک دفعی ملاقات ہوئی ہوگی کہ کہیں آتے جاتے ہوگی ہم نے اصولوں کے بنیاد میں سپورٹ کی تھی کہ ایسے لوگ پاکستان کے جو بہر سے ہیں جو اچھے نال جبال ہیں جو آئی ٹی کو سمجھتے ہیں اور پاکستان کی بہتری چاہتے ہیں اگر ان لوگوں کو اسی طریقے سے آپ نے یہاں پر ان کو زلیل کرنا ہے ان کے خلاف انویسٹیکیشن آپ نے شروع کرنا ہے وزارت داخلہ کے ذریعے آپ نے ان کو بحضت کروانا ہے ان کے خلاف آپ نے ایفرائی کو استعمال کرنا ہے اور کس وجہ سے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن جن حلقوں میں داندلی ہوئی ہے ہم وہاں پہ جا کے آپ کو پورے کا پورا ایک الیکٹرانک ڈیٹا دیں گے اس وقت امران خان صاحب اور ان کے پارٹی کے لوگوں نے اپنے موں سے ایک لفظ نہیں نکالا جب استیفہ دے دیا جب وہ چلے گے تو پھر امران خان صاحب کو یاد ہویا کہ ہم پارلیمنٹ میں اٹھائیں گے ہم سپریم کورٹ جائیں گے سو یہ بھی اس میں بھی ایک اور ایک نیا پولٹیکل اس میں نظر آر امران خان صاحب کی اگر یہ سیرے سوتے داندلی کو پرسو کرنے میں جو ان کے پاس ایوی ڈینسز مجوب تھے نادرہ کے پاس جو کہ سارے کے سارے ابزائے کر دے ہیں جب سے نہیں میں نے مینٹ آئیے وہ تو صاحب اور چوری صاحب کے اپنے اینڈ فکر لوگ ہیں ان کے یہ اگر چاہتے تو اس وقت تارک ملے کو ان کو نہیں نکلنے دینا چاہیے تھا ان کو سپورٹ دینی چاہیے تھا جی ہاں اس وقت امران خان نے آواز نہیں اٹھایا انیک نا جی ان کے سپورٹر جو تھے ان کے سپورٹر ایمان یہاں پسچنز کرتے گئے اس پر سوشل بیڈیو پر کئی دوار میرے ٹوٹر پر مجھ سے انٹریکٹ کرتے تھے اور یہ سوال بار بار پوچھتے تھے کہ امران خان صاحب ہے ان کے پانٹے کے دوسرے لوگے ہیں جی ہاں ان کے سپورٹر انسان آراض ہو گئے تھے جتنی بھی آر امران کے خلاف جتنی بھی ایسے معاملات میں کاجی صاحب آپ نے گھر کیا ہوگا کلاسرا صاحب آپ نے بھی کہ جب کوئی سیلیبریٹی ہو یا کوئی پولیٹیشن ہو اپریس کانسپنس میں کھڑے ہو کے کہیں بات کر رہا ہوتا تو گھر کرنا چاہیے اس کے دھائیں اور بھائیں جو کھڑے ہوتے ہیں وہ بڑا کیمرا کانشیس ہو کے کھڑے ہوتے ہیں اور پر ان کے فیس ایکسپریشن بڑے مزے کے ہوتے ہیں یعنی اگر یہ بول رہا ہے نا کہ میں آیا ہوں مجھے بڑی خوشی ہے ساتھ والا سارے رانہ ہو گا اس کے جو تاثرات ہیں وہ اس کے چہرے پہ آ رہے ہوتے ہیں جو میں ابھی دیکھ رہا تھا آج کل آئیے صحیح بڑے غصے میں عجیب سے ٹائمنگ کر لی ہے یہ بڑی اپنے اچھی بات کی مجھے ایک کسی بندے نے کہا تھا کہ کبھی آپ ٹی وی پہ قوالی آواز بند کر کے سنیں اسی دن میرے خیال میں آواز بند کر کے پریس کانسرنٹ سنتے ہیں اچھا جی گیارہ مائی دو ہزار تیرہ کو انتخاب آت ہوئے ایک سال ہونے والا ایک سال گیارہ مائی دو ہزار چودہ پاکستان کی فورٹی انتھ قومی اسمبلی کے یہ ہوئے تھے اچھا جیسے کہ بھی کلاسرہ صاحب نے ثابت کیا اور اپنی خبر سے دلیل سے ثابت کیا کہ تاریخ ملک کے معاملے میں تو حقان صاحب چپ رہے ہیں چپ رہے بالکل تو جتنے وہ تھے معاملات ان کا احتجاج تھا وہ بیانات کی حد تک تھا اور ان دنوں میں کوئی بیانات بھی نہیں دے جہا وہ ان کو پریشرائز کیا جا رہا تھا اچھا اس کے بعد ان کا بلکہ پچھلے دنوں میں دیکھا کہ پرامیسٹر ان کے گھر گئے اور ان کے تعلقات بڑے ہی رکھیک ہو گیا اس کے بعد انہوں نے حکومت کے حق میں مطلب ایک نظر بھی آئے تو اب اس کا مطلب ہے کہ یہ گیارہ مائی جو ایک سال مکمل ہو گیا اب اگدم سڑکوں پر آنے کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ معاملہ اصول ہی نہیں سیاسی ہے اب جب یہ معاملہ سیاسی ہے تو اب یہ تاریکن صاحب کے کچھ دوستوں سے میری ملاقات ہوئی ہے جو میرے علم میں آیا وہاں پہ جو اس وقت بحث جاری ہے وہ دو ایشوز پر ہیں ایک جو گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ گیارہ مائی کو اگر ہم جائیں گے اسلام آباد میں جلسہ کریں گے تو وہ ایک میگا پریس کانسرنس آج کل ہو چکی ہے جلسہ اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا اس سے بہتری یہ ہے کہ ہم ایک تحریک چلائیں اور جی ٹی روڈ سے لاہور سے چلیں اور ایک پوری تحریک چلاتے ہوئے اسلام آباد جائیں اور ہم اچھا دوسرا جو گروپ ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ گرمی بہت زیادہ ہے لوگ اس طرح سے نہیں نکلیں گے موسم کی شدت کو ذرا دیکھیں سامنے رکھیں اور یہ ہم جو احتجاجی تحریک ہے بقاعدہ سڑکوں پر نکلنے والی اس کو ہم کریں گے جا کے سپٹمبر میں یا اکٹوبر میں ابھی ہم یہ بیسکلی ایک وکریں اس پر ابھی ان کے اپنے اندر بھی بحث جاری ہے ظاہر ہے کہ یہ جو جس موقع ہے جس کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے اب یہ ایک دم بیسکلی یہ جو مختلف یسے جماعت دعویٰ ہے اس کے علاوہ باقی جو جماعتیں ہیں جو سڑکوں پر آئیں ہیں اور آج ظاہر جو سانت صاحب کا ڈانر بڑا خوبصور تارٹیکل ہے ڈیزاسٹر انڈویٹنگ اس میں نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا ہے کہ یہ جو ان تمام تارٹیکل تارٹیکل قادری صاحبہ کے جوائن کر رہا ہے تو یہ سب کچھ اتفاق ہو رہا ہے یا ایک پلیننگ کی یہ ارگنائز کوئی کر رہا ہے عمران خان مقصد کی حاصل کرنا چاہتے ہیں پہلے تم شادیہ میں یہ بتوں کہ ملین مارچ ہوتے ہیں بڑے عرصے سے ملین مارچ دیکھ رہے ہیں ان میں زیادہ تو نہیں ہر ملین مارچ میں نو لاک نوے ازار لوگ کم ہوتے ہیں تو دس ایک ازار کم ملین مارچ چل رہا ہوتا ہے بات یہ ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ دو قسم کی کوششیں ہوتی ہیں عمرانوں کی جب مومنٹ بننے جا رہی ہو تو اس کو آئی جائے کر کے لوگوں کا وینڈ کروا دو پریشر کو کل سے بائے بائے نکال دے ایک بات تو یہ تیہ سمجھیں کہ پوری دنیا میں یہ ہم دہلیز پہ کھڑے ہیں ایک ایسی عید کی جس میں مومنٹ پھوٹ رہی ہیں پاکستان میں جو بڑے عرصے بعد مومنٹ پھوٹی جس کا ہم نے ذکر کیا انہوں نے ایک لمحے میں ان کے مطالبات مان لیے یہاں بھی چھوٹی چھوٹی مومنٹ سو رہی ہیں لیکن بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب سے کوئی جو زلفکارلی بھٹوئی اسے پہلے مومنٹ دی اس میں آپ نے عوام کو کیا دینا ہے اس میں آپ نے کوئی روزگار کا وعدہ کیا ہے بجلی کیا بجلی دیں گے کتنے کی دیں گے پچاس روے کا یونٹ دیں گے تو نہ دیں بھائی یہ جو ابھی آئیں گے اس سے شپے کہ چوری ہوگی جب اوپر چوری سے بنیں گے نیچے چوری کریں گے تو معاملہ یہ ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ باہر نکلیں مگر کیوں کس مقصد کے لیے کس مقصد کے لیے کیونکہ جب شروع میں آپ کو یاد ہوگا پی ٹی آئی پر پروگرام کریں تو بڑے رسکینٹ تھے کہ بھائی ان کو ٹائم دیں یہ یہ ذرا ہمیں دکھائیں اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ جب لوگ آئیں گے باہر ماہر کیوں آپ مومنٹ تو یہاں تڑپ رہی ہے اور اگر اسی طرح کا یہ ایکنومک پیٹن چلتا رہا تو آپ خود رہو سپونٹینیس مومنٹ آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گی اس کو لیڈرشپ اس کی یہ ہوگی یا کوئی اور یہ الگ بات ہے کلاسر صاحب آخری سوال کا اس پر جواب دے دیں کہ کیا پی ٹی آئی کا سپورٹر ان کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کی اس تحریک میں ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوگا جیسے انیق نے بھی کہا کہ یہ اصولی سیاسی فیصلہ لگ رہا ہے سیاسی فوائد حاصل کرنا چاہ رہے ہوں میرا خیل میرا خیل جو انیق بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی اہم بات ہے کہ اس گرمی میں جن کو وہ آپ کو یادوں کو بڑا ٹانٹ کرتے ہیں بلاول بھٹو ان کو برگر ان کو برگر کلاس کہتا ہوتا ہے بلاول کہتا ہم تو نہیں کہتا ہم تو بڑی عزت کرتے ہیں سافر ہی نوجوان ہیں جوت ہے تو فالوٹیکس میں ہیں ایک تو انوال ہیں تو برگر کلاس جو ہے باکول بلاول کے یہ کیا میچ کر سکتے پرفارمنس کو اور گیارہ میں کو بڑی گرمی ہوگی پاکستانی یہ نکل سکتے ہیں اور کتنے دنوں تک اس تحریک پر چلا سکتے ہیں ایک بات تو بڑا میرا گل اہم نکتہ جس پر جو میرے جہن میں خطرہ ہے اس کو سمپ کرتا ہوں میرا چھار ہے عمران خان صاحب کو خود بھی احساس نہیں لیکن ہی کچھ لوگوں کے احساس ہے جو یہ کامران شہد ہمارے دوست ہیں ان کا جو پرگرام چلتا ہے اس میں انہیں ہمارے دنیا ٹی وی پہ یہ برا پاپلور ان کا شو ہے کامران کا اس میں جو عمران خان صاحب کا پرومو ابھی تک چل رہے ہیں یہاں پہ بھی میں دیکھتا ہوں اس میں بھی جو ہمارے دنیا ٹی وی کے نشترے آتا ہے اس پہ بھی ریگلو چلتا رہتا ہے عمران خان صاحب سے جب وہ سوال کرتے ہیں جو عمران خان کو میرا خلی جواب نہیں دینا چاہیے تھا اچھا سیاستان کبھی ہے کچھو تھیٹیکل کسٹن کے جوابات نہیں دیتا ہوتا جب کامران نے کہا جی ڈرون کو آپ کیسے روکیں گے اگر آپ وزیر اعظم بن گئے تو ان کو میرا خلی کہنا چاہیے تھا جب وزیر اعظم بن گئے جو اچھا سیاستان اس طرح جواب کرتے ہیں انہوں نے کہا جی اگر میں وزیر اعظم بن گیا تو میں اپنی فوج کو کہوں گا کہ آپ کی طرف درون ہے تو آپ نے اس کو مار گرانا ہے اور یہ انہوں نے انٹریو دیا تھا الیکشن سے پہلے اور میری کچھ لوگوں سے بات بھی ہوئی ہے کچھ پارٹی کے لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ ان کے ایک ہی اسی اس نے بیان نے ان کی پارٹی کو الیکشن ہروانے میں بڑا اہم کردار ادا کہ ہروانے میں یہ پبلک کی وجہ سے نہیں کہہ رہا اس پہ آپ کی آپ کی آرم اسٹیبلشمنٹ اس وقت کی تھی وہ الارمڈ ہوئی ہے آپ کی پولیٹیکل جو فورسز تھی وہ الارمڈ ہوئی ہے ایمان آہ یہ امریکنزی نے اس پہ الارمڈ ہوئے ہیں اور دنیا کے باقی دیگر فورسز جو پاکستان میں یہ الیکشن ریزارٹ میکنگ بریکن میں بڑا اہم رول ادا کرتی ہیں ان کو خطرہ پڑ گیا اگر امران خان صاحب پاپلر ووٹ لے کے آتے ہیں یہ تو ایک اور جو لفکار علی بھٹو صاحب بننے والے ہیں اور اگر انہوں نے کال کو وہاں پر ڈرون گراب ہی دیئے تو ہماری فوج کو بھی یہ خطرہ فیل ہو گیا تھا یہ تو پھر اکوانستان اور عراق والی سوچیزیں پہلے ہونے والے ہیں ایک سوال کرنا چاہتے ہو ایک سوال کرنا چاہتے ہو اگر ان کو ہروایا گیا ہے دھانجلی کر کے تو میرا خیال ہے امران خان صاحب کا اس بیان کا بڑا اہم اس میں رول ہے ابھی بھی اگر یہ انڈریسٹ ہوتا ہے مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان اگر ابھی بھی انڈریسٹ ہوتا ہے اسی مومنٹ کے ذریعے میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ وہ جو فورسز ہیں چاہے ہماری سٹیزوشمنٹ ہیں چاہے امریکنز ہیں امران خان صاحب کے اس مائن سیٹ کے ساتھ ان کو پاور میں نہیں آنے پڑے امران صاحب کو امران صاحب کو یہ جو آپ نے تین چار طاقتے کیے تو کیا آئندہ سے الیکشن کمپین عوام میں چلائیں یا ان پاور بروکرز میں چلائیں مرکای صاحب یہ بھٹو صاحب سے کوئی پاکولار آدمی نہیں تھا بھٹو صاحب کوئی فاصل آگ رہی تھی کتنے لوگ سڑکوں پر آئے تھے اور انہوں نے انٹی امریکنزیشن لائن لیئے تھے ان سے زیادہ کوئی انٹی امریکنزیم نہیں تھا پاکستان میں جتنے مومنٹ چلے امریکہ اکھلا بھٹو صاحب سے بہت بڑا نیتا اور وہ وزیراعظم ہاؤس میں بیٹھ کے امریکہ کے حلاف سٹینڈ لیا ہوا تھا اور انہوں نے پالی میرے میں تقریر کی اور کہا کہ مجھے سفیہ داتی مارنا چاہتا ہے سب کا بتایا اس کے بعد عوام نے کیا کر دیا عوام سڑکوں پہ ہے عوام نے ان کو بچایا اور حالقہ صاحب اس میں لمحی بیعث ہے وہ پرو امریکہ ہوئے تو تب گئے یہ ہمارا ایشو کسی اور طرف سلا جائے گا ہم آگے بڑھتے ہیں بس ایک آخری سوال یہ بھی ہے یہ انہی انتخاب جو نتائج ہیں انہی 11 مہی 2013 کے خیبر پختون خواہ میں بھی انہی انتخاب آگے بڑھتے ہیں عابد شہر علی کی کچھ سنجیدگی پر بات کر لیتے ہیں پہلے انہوں نے کے پی کے کچھ علاقوں کی بزلی کاٹی اب کہا جارہا ہے کہ سپریم کورٹ کی کل بزلی کاٹ دی گئی وزیراعظم سیکیٹریٹ کی بزلی کاٹ دی گئی لیکن آدھے گھنٹے بعد ایک گھنٹے بعد بہال کر دی گئی کافی سنجیدہ لگ رہے ہیں اس طرح لگتا ہے کہ بزلی کا بہران کم ہونے والا ہے اس کی بھی جو ہے نا ٹائمنگ اس کو آپ سیاسی پس منظر میں دیکھیں یہ وہ اگدامات ہے جن کو بات کے لیے سنبھال کے رکھا جاتا کہ دیکھیں ہم نے تو وزیراعظم ہاؤس میں بھی بزلی کٹوا دی دیکھیں ہم نے تو اپنے وزیروں کو بھی نہیں بخشا لیکن وہ آدھے گھنٹے بعد بہال ہو گئی یہ وہ چاہرے ہو گئی لیکن یہ جو قدم ہے نا یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت بہادر وزیر آ کے کہہ رہا ہے ممکن نہیں ہے کہ اجازت کے بغیر کیا بلکہ اوپر سے ہی کہا گیا تو یہ میسیج تھا کسی کے لیے لوگوں کے لیے یہ وہ دیسپریٹ ایمٹس ہیں جو دیسپریٹ سوچوشنز میں کی جاتی ہیں کاسمیٹک قسم کے یہ ایشوز ہیں دیکھیں کابران منٹر سا بڑے اچھے آدمی ہیں جاتے جاتے انہوں نے دو اچھی باتیں کینے ہیں ایک انہوں نے بتایا تھا یہاں بجلی کی پیدوار کا مسئلہ نہیں بجلی کی قیمت کا مسئلہ ہے سرکاری ادھاروں نے اتنے پیسے نہیں دینے جتنے پبلک پرائیویٹ ادھاروں نے دینے ہیں کل جو ہم نے چار سو بان میں یا کتنے کی فگر دی تھی اس میں سے تقریباً ایٹی نائنٹی پرسنٹ ادھار سے ہے اور سیکنڈی بات یہ ہے یہ بجلی دی چند چھے یا چھے سٹھ لاکھ رفیہ پی ایم اتنا ادھار سے آگیا او بھائی یہ عربوں اور سیکنوں عربوں کا کھیل ہے اور ہیر پھیر ہے اور ہم جب کہہ رہے ہیں کہ جب تک کسی آپ ری ویزٹ نہیں کرتے اس کا فرینزک آڈٹ نہیں کرواتے دیکھتے نہیں ہے کتنے کی بن رہی ہے کتنے کی بک رہی ہے اور جو پیسے ہم نہ بننے پر دے رہے ہیں وہ کتنی ہے تو اس سیکٹر کو ٹھیک کرنے کے لیے بس کلاسر صاحب کوئی کاظر صاحب والی بات یا بجلی بنا لیں یا مال بنا لیں مجھے بریک لینی ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں ناظرین بریک کے بعد خوش آمدیر کلاسر صاحب عبید شیر علی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ریکاوری اور بجلی کے صورتحال چھیکنا ہوئی تو چیپ ایک ازیکیٹیف کو بھی اپنے ہونے سے فارغ ہونا پڑے گا اور وہ کوئی نئی نوکری روڑ لے بڑا دبنگ انداز میں وہ سامنے آرہے ہیں اچھا اس میں تھوڑی سی میں جلدی سے مجھے کچھ انسائیڈ انفرلیشن ہے کال جو میں نے کچھ اسلامباد اپنے دوستوں سے بات کر کے جو زرائے سے بات کی کہ آخر آل آف سرڈن یہ کیا ہوا ہے جو کالی سلامباد میں اتنا بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ایک تو نوازشری صاحب نے وزارتے پہ یہ پانی اور بجلی کے خاصی کلاس لی ہے جس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس کی گئی ہیں اس میں دو چار بڑے امپورٹن چیز ہیں یہ جو پیسے ریلیز کرنے ہوتے ہیں منسٹیز کے جو بجٹ ہوتے سارے کا سارا الوکیشن جو ہے آپ کو تنخواہوں کے بعد میں کتنے ملیں گے آپ کو ہوتیلیٹیز کے بیلز کتنے دیں گے سارے کے ساری چیزیں رہے ہیں یہ وزارت خزانہ ان کو پارٹلی بیسز میں ریلیز کرتی ہے جو میجے سورس نے بتا ہے کہ وزارت خزانہ جو کہ ڈار صاحب کے کنٹرول میں انہوں نے ان کو پیسے ہی ریلیز نہیں کیا بہت ساری وزارتوں کے جو کہ انہیں یہ ریلیز کرنے چیزیں پرٹیکورلی یہ سیڈیے کو ریلیز نہیں کیے گئے اور سیڈیے ہی یہ بیلز بگرہ دیتے ہیں ہمانے صدر کے دینے ہوں وزیر اعظمہ اوز ہو پارلیمنٹ ہو یہ ہو یا اس کے بعد اس شبیل ٹیرٹ ہو یہ سیڈیے کے رسپانسیبیلیٹی میرے سیڈیے میں کچھ اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے ان کا جو بیل سے اپس چوبیس ملین روکیز کے تھے وہ وزارت خزانہ ان کو پیسے نہیں دے رہی تھی اور ایک مہینے سے پرنٹنگ تھے اس لیے انہوں نے یہ سمائے نہیں آری بہت سارے سرکاری افسروں کو کہ عبد شیئر علی صاحب یہ کس کے خلاف جانگ لڑ رہے ہیں کہ وزارت خزانہ نے پیسے دینے ہیں وہ ریلیز نہیں کر رہے ہیں ان کو سیڈیے کو نہیں دے رہے سیڈیے نے اٹھا کے حکومتی انہوں نے یہ خاتے میں جا کے جمع کروانے ہیں ان کے لیے بہت سمائے میں نہیں آری وہ سمائے کے شاید عبد شیئر علی صاحب کو جو پاور سپلئی یہ ان کے اپنی کارپوریشن ہے ان کا ٹیکس نمبر جو ہے نیشنل ٹیکس نمبر جو ہے وہ 2748840-3 ہے ان کو فیڈرلی بورڈ آف ریوی نوز نے کچھ دن پہلے ان کو ایک نوٹس بھیجا ہے جس میں یہ کہا گیا کہ آپ جو ہے 2.2 بلین روپیز کے آپ ڈیفالٹر ہیں ہمارے آپ نے ہم ایک سائز ڈیوٹی میں پیسے نہیں دیئے اب یہ خود ڈیفالٹر ہے یہ اسلام آباد جو ہے جو لوگوں کے ڈیفالٹر پہ بجلی جا کے انہوں نے کٹی ہے اور سارے کے سارے سرکاری محکموں کی یہ خود 2.2 بلین کے یہ خود ڈیفالٹر ہیں آپ یہ دیکھنا یہ ہوگا کہ جیسے ایکشن آپ نے شیئر علی صاحب نے لیا ہے ان محکموں کا خلاف آپ وہاں پہ ایف پی آر والے اپنے ہی پیسے خلاف ملے گئے بڑی اہم بات کی ہے کلاسر صاحب آپ نے بڑی اہم خبر بریک کی ہے کہ ایک ایک مجھے یاد آ گیا اور یہ بڑی کنفارم بتا رہا ہوں نہیں ایک مجھے یاد آ گیا کہ ایک جہاں ڈیفالٹرز کیمپین چلی تھی تو اس وقت کے فائنانس منسٹر سے میں نام نہیں لیتا وہ خود ڈیفالٹرز سے خیر سے تو اسی طرح کا معاملہ ہے یہ خود جو ہے یہ تو ایس کو ہے 2.2 بلین روپیرز کا ان کو نوٹس آیا ہو رہا ہے ایس پی آر نے دیا ہو رہا ہے سار ادھر سے ہی کام ٹھیک کرنا پڑے گا آپ تھوڑے دور ہیں ہم سے بقتی طور پہ تو یہ جو فریٹ کا اور سبسٹی فریٹ کا فریٹ سبسٹی کا سکینڈل تھا سات ارب روپے کا اس میں جس فردوس صاحب کا آپ ذکر کرتے تھے وہ منظر عام پہ ہی نہیں آئے انہوں نے ایک اقبالی بیان دیا ہے اور یہ اقبالی بیان بڑا دلچسپ ہے جس میں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک فیصل صدیق خان جو کے قریبی دوست ہیں گلانی صاحب کے ان کے جیل میں انمیٹ بھی رہے ہیں وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ آج کل مالی علاق ٹھیک نہیں ہے تو کچھ کام بتائیں جو ہم پرائیم میریسٹ روز یہ بیان ہے ان کا فردوس صاحب کا کچھ کام وہ ہم بتائیں انہوں نے کام بتا دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ انیشلی پچاس لاکھ رفے اکٹھا کریں تو پی ایم آوز چلتے ہیں تو پی ایم آوز گئے تو انہوں نے انیشلی وہ رقم کسی زبیر نامی کسی سیکرٹری کو دی گلانی صاحب کو نہیں دی پھر ان کی ملاقات ہوئی پھر چلسلہ ایسے بڑھتا گیا چنانچہ یہ ڈیل تہپ آگئی اور اس ڈیل میں شامل تھے بقول اقبالی بیان کے جناب اخدوم امین فہیم صاحب اور جناب گلانی صاحب اور ان کے نیچے ان کے جو بینیفیشری ہیں ان کے نام بھی اس نے بتایا ہیں تو اس کے بعد یہ رقم ریلیز ہوتی ہے ریلیز ہونے کے بعد فیک کمپنیاں ریجسٹر کروائی جاتی ہیں فیک کمپنیاں کے ذریعے پھر اچھا پھر اس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے لڑائی ہوتی ہے کہ سیسے کی کیونکہ پہلے سکسٹی فائی پرسنٹ اپنی منی جو رقم ہے اس کا پیسک پرسنٹ جانا تھا وزیراعظم صاحب کی جیب میں بقول اس بیان کیا اور ساتھ ہی مقدوم امین فہیم صاحب تو پھر ایک میٹنگ ہوئی دوبارہ بڑی اہم میٹنگ ہوئی اس اہم میٹنگ میں تیہ پائے نہیں ستت پرسنٹ ان کو جائے گا چنانچہ یہ بیان کلاسرہ صاحب انہوں نے جمع کروا دیا ہے اس میں تقریباً 65 زیادہ کیسز ہیں درجوں گرفتاریاں ہو چکی ہیں اور آخری بات کہ یہ صرف سات عرب کا سکیم نہیں ہے وہ جو ریکارڈ ضائع کیا گیا نیشنل بینک میں یہ عربوں کا سکیم ہے جو ہر سال ہوتا ہے تو اس بات بھی اگر کوئی بھی سچائی ہے تو ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے آپ کی ایک بات سے چھوٹا سا کومنٹر اگر مجھے اجارت دے آپ کو پہلے ہم آپ اس کو ٹیک اپ کر چکے ہیں آپ نے بھی کہانا ہے کہ اس بندے نے آکے کہا کوئی کام بتائیں مجھے زکوٹا جن جاہا تھا جو ٹی ڈی پر برامر لیا تھا زکوٹا جن کہتا تھا کوئی مجھے کام بتائیں کس کو فم ٹھیک ہے انہوں نے کام بتائیا کام بتائیا اور انہوں نے کر دیا یہ روزہ میں دلی میں دارو لک صاحب نے سارے زکوٹا جن والا کام کر رہے ہیں زکوٹا جن والا کر رہے ہیں اور آپ کو جانتے ہیں کہ افان جنیجو صاحب تھے یہ امین فہین صاحب کے سٹاف افسر تھے ان کا پانچ ملین ڈالر کا میں نے خود سٹوری یہاں پہ ہم نے دی ہوئے شو میں ان کا دبائی کے بینک میں ایک کاؤنٹ ہے وہاں سے پانچ ملین ڈالر ان کے پاس وہاں پہ تھے اور وہ سٹاف افسر تھے ان کے امین فہین کے اور لندن میں بے پناہ پراپرٹیز ہیں ایک سٹاف افسر مال پانی لوٹ لوٹ کر اور اسی سے انہوں نے اسی سکینڈل سے پیسے لوٹے ہیں ایک سٹاف افسر جو ہے وہ پانچ ملین ڈالر سے زیادہ لوٹ کر چلا گئے اس میں اسی سکینڈل میں سے کلاہ سب آگے بڑھتے ہیں آپ کی خبر کی طرف آتے ہیں کیا وجہ ہے کہ امت کے پچاس روپے بھی گندم کی قیمت بڑھانے کو تیار نہیں ہے کسانوں کا ان کا حق دینے کو تیار نہیں ہے سواجہ اس میں یہ بڑا انتہائی میرا خیال ہے ایک ریپورٹروں کو یہ الفاظ زور سے نہیں کرنے چاہیے ہم نے فیکس دینے ہوتے ہیں کہ سو ساکھ یہ چیز ہے کہ لازت این گندم کی جو قیمت بڑھائی گی تھی وہ دو ہزار بارہ میں بڑھائی گی تھی دو سال بعد انہوں نے یہاں پہ یکم کے دو اپریل کو انہوں نے پرکیور میڈ شروع کر دی کہ کسانوں کا مطالبہ تھا کہ خدا کے لئے کچھ نہ دیں اور انہوں نے خود افیشلی طور پر جو میرے پاس ڈاکومنٹس مجود ہیں اس میں انہوں نے مانا ہے کہ 9.6 کے تحت ان کی انفلیشن ہو رہی ہر سال انہوں نے کہا جی مہنگائی بہت بڑھ گئے اب میرمانی فرمائے کسانوں کے پاس ایک ہی کیش کراپ ہے ان کو آپ پچاس روپے بڑھا دیں یہ بقیدہ اس کا مطالبہ ہوا تو بیس تیس دنوں تک سیرہ تسگر صاحب جو ہیں جو ڈی ایم جی کے بابو ہیں اور بڑے افسر ہیں صاحب زہر جو ڈی ایم جی جو ہے اس ملک پہ رول کرنے کے لیے آیا ہے وہ سارف کرنے کے لیے آیا ہے وہ پچیس دن تک سوئے رہے ہیں اس پہ انہوں کو کوئی احساس نہیں ہوا کہ جہاں کسان مطالبہ کر رہے ہیں اور پرکیور میں شروع ہوئی ہے تو چو بیس کو جب سندھ حکومت نے ایک انہوں نے بڑی فیاضی دکھائی انہوں نے پچاسوں کا قیمت بڑھا دی انہوں نے یہ چوتھ اپریل کو میں نے کہا ان کو کوئی کنسارم نہیں دی کہ آپ افاتی سیڈیٹری ایگری کلچر ہیں آپ کا کام ہے کہ آپ حکومت میں دباؤ ڈالے اور کسانوں کو ریلیف لے کے دیں خیدی اسمری لے کے گئے تو وہاں پہ وزارت خزانہ نے کہا کہ جناب یہ آپ کتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کسانوں کو پیسے دیں پچاس روپے صرف پر اگر من بڑھاتے ہیں ہمیں نو ارار روپیا دینا پڑے گا ہم تو نہیں دیتے تو عساق دار صاحب نے اور وہاں وہاں فاتی سیڈیٹری خزانہ بیٹھتے ہیں ڈاکٹر وقار مصوصہ میرے بڑے اچھے دوست ہیں جب بھی ملتے ہیں دس گلے ان کے پاس تیار ہوتے ہیں میرے لیے انہوں نے کہا جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اس ملکہ کسان مرے جیئے جہاں سے جائے لوت مار کرے ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں تو جناب ای سی سی کے اجلاس میں سمری کو اٹھا دے بیر پھینک دیا گیا ہیں اور کسانوں کے انہوں نے پچاس روپے نہیں بڑھا صرف سندھ حکومت نے بڑھائیں ایمال کے پی کے نے نہیں بڑھائیں بلوچستان نے نہیں بڑھائیں یا باقی آپ پنجاب نے نہیں بڑھائیں یہ وہ کہانی میں سنانا چاہ رہا تھا کہ پاکستان کے بیورو ٹریسیر پاکستان کے روڈنگ لیٹ اتنی روٹ لیس ہے کہ صرف نو اور اگر ان کو ایسٹر ٹرانسفر ہوتا رولر سیکٹر میں جو یہاں آپ سے کچھ نہیں مانگتے وہ خود بھی پروڈیوس کرتے ہیں آپ کے لئے بھی وہ پروائیڈ کرتے ہیں یہ انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے کہ دو سال بعد بھی کسان کو پچاس روپے بھی بڑھانے کو تیار نہیں ہے محضر آپ نے ٹوئنٹی تھرٹی پرسنٹ شہروں کو ریلیف دینے کے لیے سیمیٹی پرسنٹ جو آپ کی بیورو ٹریسیر ہیں ان کو نقصان میں ڈال لیے کسان ہے اس کو دو سال بعد بھی پچاس روپے نہیں دیا اور یہ فیصلہ کیا ہے عساق ڈار صاحب نے جو بیروزگاروں میں سو روپے تقسیم کرنے کو تیار ہیں ان کے پاس باقی مال پانی بیورو کریسی نے جیسے وہ گاڑیاں بھی لیے ہیں لاکھ لاکھ روپے مہینے کا بھی لیے تھے وہ خود رکھتے ہیں لیکن کسانوں کے لیے ان کے پاس پچاس روپے نہیں تھے اور اس کا سارا بلے ہم جانا چاہیے سیرت اس گھر پر جانا چاہیے ان کی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ جاتے اور یہاں پہ وے اور پہلے ان کو یہ سمرین ہی شیئر کرنی چاہیے تھی ان کو دباؤ لانا چاہیے تھا وہ شکتر کے سمرین اٹھا کے گھر واپس آگئے ہیں ٹھیکے نازین وقت ہے پروگرام ایک بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس مزید قبری بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے نازرین جب وزیراعظم لندن پہنچے تو لندن پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہو انہوں نے کہا کہ فوج اور عوام کا جو رشتہ ہے اس کو ہم کم زور نہیں ہونے دیں گے آخر کیا وجہ تھی انیک کے وزیراعظم صاحب کو یہ بیان دینے کی ضرورت محسوس ہوئی جی اب ان تعلقات پر ضرورت بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک امانت ہے میں روک کلاسرہ صاحب کو ان کی امانت دے دوں آپ نے شاید پرگرام میں کہیں ڈسکس کیا تھا کچھ دن قبل لیہ میں غالباً کوئی ویکسینیشن کے ٹی کے جی ہاں تو وہ خاجہ سلمان رفیق سے کل میری بات ہو رہی تھی تو وہ انہوں نے کلاسرہ صاحب آپ کے لیے پیغام بھیجوایا ہے کہ ہمارے پاس لیمیٹیڈ رسورسز ہے اس کے باوجود وہ کہہ رہے تھے کہ سو ٹی کے ہم نے پہلے بھیجوا دیئے تھے اور آپ کے پرگرام کے بعد دو سو ٹی کے ہم نے مزید بھیجوا دیئے ہیں اور اگر آپ کو ضرورت ہو تو غالباً آپ کے ڈاکٹر بھٹی صاحب ہیں وہاں ان سے کہیں کہ رابطہ کر لیں وہ مزید خدمت کے لیے بھی حاضر ہے ایک تو میں آپ کو یہ کنیال ہے جو ہم نے فون پہ بھی لیا دوسرا دوسرا یہ جی کہ ایک میں گزارش کروں گا کہ یہ جو ابھی جو ہم نے دیکھا نا انیس سپریل کے بعد یہ معاملہ اس سے بہت پہلے کا ہے یہ کہانی شروع ہوتی ہے الیکشنز کے نتائج آ چکے تھے ابھی نواز شریف صاحب نے حلف نہیں لیا تھا اور انہوں نے ارادہ ظاہر کیا انہوں نے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کا اور انہوں نے کہا کہ جب انڈیا بھارت مجھے دعوت دے یا نہ دے میں ضرور بھارت جاؤں گا اچھا وہاں سے یہاں سسپیشنز وہ ایک بیچینی شروع ہو گئی تھی اچھا نواز شریف کا ارادہ اچھا تھا برا تھا میں اس پر بحث نہیں کر رہا یعنی معاملات یہاں شروع ہو گئے اس کے بعد جو پھر طالبان کے ساتھ جو ان کا ایک رویہ تھا وہاں پر اچھا چند ہی مہینوں کے بعد اسلام آباد میں بڑا ویزبل تھا آرم فورس کا جو ایک یعنی ان کا جو ایزی جو ایٹیچوٹ تھا یعنی کھل کر باتیں ہونے لگی تھی جو آرم طور پر اتنی جلدی نہیں ہوتی اچھا وہ شکوک شبات اچھا پھر ایک ماضی ہے اس کا یہ پھر پرویز مشرف جب آئے اس کے بعد یہ پھر اور اور ٹینشن بڑی اس کے بعد ہم نے خبریں سنی بھی پڑھی بھی کہ یہ کہا گیا حکومت کی جانب سے اچھا پھر بھی مشرف کو دانت میں کر پیش کر دیا گیا تو اجازت دی دی جائے گی اچھا وہ معاملہ ان سے ہنڈل نہیں ہو پایا اس کے بعد پھر تقریریں سامنے آگئیں اچھا اب اس میں جو یہاں شک ہے وہ یہ ہے کہ خاجہ صاحبان نے جو یہ کیا ہے یہ خود کہا ہے یا ان سے کہلوایا گیا ہے ان کے پیچھے کوئی اور بول کے ہمیں میسیج دے رہا ہے تو یہ ہے وہ غلط چلی ہیں جو بڑھتی چلی گئی اچھا اس کے بعد جو طالبان کر جی ایچ کیو جو ہے وہاں پہ وہ جو بیٹل فیلڈ میں لڑ رہے ہیں ان کے خطوط اور ان کے اہل کانخانہ کے خطوط کا امبار لگے ہے جی ایچ کیو میں شکائطوں کا کہ ہم جن سے لڑ رہے ہیں ان کی ہمدردی جو ہے وہ اسلام آباد میں کیوں کی جا رہی ہے ان سے معاملہ پھر ہم کیوں لڑ رہے ہیں اور اس کے بعد جو بہت ہی افسوسناک واقعہ ہوا وہ جو سر کے کٹنے پلم کرنے کے بعد اس کے بعد یہ اپنی انتہاوں کو پہنچ گیا ہے سو اس کے بعد انیس اپریل کا یہ واقعہ ہوا پھر دو دن کی وہ خاموشی ہوئی تو اب یہ معاملہ جو ہے یہ اتنی آسانی سے یعنی اب ہم نے دیکھا کہ یہ جو اٹھائیس اپریل کو ملاقات ہوئی ہے آرمی چیف کی اس میں خاجہ آسف نہیں تھے جو کہ اسلام آباد میں موجود تھے اس میں وہ نہیں تھے اسے پرویز رشید نہیں تھے حالانکہ اسلام آباد میں موجود تھے تو ظاہر ہے کہ اس کو بھی ایک پیغام سمجھا جا رہا ہے کہ اب کول ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے بعد لندن جا کے پھر یہ جو بیان آیا ہے اس کو اس پت منظر میں دیکھنا چاہیے لیکن جیسا میں نے پہلے گودارش کی کہ آرمڈ فورسکس کی جانب سے پہلے یہ پیغام بہت زیادہ یعنی ان وزیر دفاع کو آرمی چیف نے راہیل چنگیف نے سلوٹ کیا تھا تو اس کے بعد یہ توقع کر رہے تھے کہ اب یہ بازی کو بھول کے لیکن ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم کسی کو صحیح یا غلط کہیں میں تو صرف یہ کہہ سکتا ہوں آخری بات اس میں یہ کہ اس میں یعنی جو خبریں گردش میں ہیں وہ یہ ہیں کہ اس کشیدگی کو کم کرنے کے لیے جو سعودی فرما وراوہ ہیں وہ ایک ان کا ایک کردار ہے وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ تینشن کم ہو یہ تینشن ان کے درمیان کام ہو اور ہماری آرمی چیف بھی سعودی عرب میں آرمی چیف بھی سعودی عرب میں تو یہ بھی لیکن اب یہ ہے کہ ان کی دیکھیں کہ کوششیں کے سر تک کامیاب ہوتی چلے لیکن جو انہوں نے بات کی کہ فوج اور عوام کا رشتہ یہ تو ہمیشہ ایک مضبوط رشتہ رہے گا اور عوام دوسری بات کلاسہ صاحب میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کہتے ہیں اسے کہہ دیں جی کہ ملٹری اور سیویلین ایلیٹ کا آپ اس میں حمل ہے عوام بتا نہیں کہاں سے ہم لے آئے گا سیٹ کے آگے پڑھتے ہیں ایک کسورس کسورس میں ہم نے سٹوری کی تھی اور بڑا پرامٹ ایکشن کیا تھا پجاب گربنٹ نے جس میں ایک کوئی بیوروکرائٹ تھے انہوں نے ہزاروں ایکر زمین جو ہے وہ اپنے نام آپ کو حراسہ کرنے کی کوشش کی جاری ہے جب سے یہ خبر بریک کی ہے آپ نے ہم نے اپنے شو میں کس کے جانب سے اور کیا دھمکیاں مل رہی ہیں آپ کو اچھے جب ہم نے پروگرام کرنا اسے پہلے میں جب سے ہم بالکل مقاری کر رہا تھا میں اس کے ساتھ دراصلہ دارکومنٹ ثبوت تکتے کر رہا تھا تو پہلے بھی دوران انہوں نے میرے پر فائرنگ کی جو تین گولیاں مجھے پچھلائی جیسے تھانا صدر میں جو ہے نا وہ نو سو چونتر بٹا بار مقدمہ درج ہوا تین سو چھوویس پانچ سو چھے ابھی پرس و رات کو انہوں نے پھر میرے گھر پر فائرنگ کی ہے اور مجھے ڈرائی آدم کہ گیا کہ میں اسے پہ مزید فالو آب نہ دوں میں بتاتا چلوں کہ یہاں پر جب ہم نے خبر بریک کی تھی تو یہ دس تھا بٹا تیرہ مقدمہ درج ہوا تھا لاورنٹی کریپشن میں جس کی بقیادہ تین ماہ تک انکواری ہوتی رہی تھی انکواری ہونے کے بعد اس کو جو ہے نا جب تین چارج آفسروں نے انکواری کی دی جس میں انکواری جنہوں نے بقیادہ حوالہ دیا جس میں ایک مشٹر عجمت محمود گوندل ہیں ایک مشٹر آہد چیما اڈی جی ایک جنفکار احمد گنمن ہیں ایڈیشنل کمیشنر ریون ایک جانزف آوان ہیں انہوں نے انکواری کی انکواری کی بات جو ہے نا یہ تک انکواری جرم ثابت ہونے پر مقدمہ درج کر لی گیا اس کے بعد انہوں نے پرسو اتوار والے دن ایک ہنگامی طور پر سارے افسران کو پورے پنجاب سے بلایا جس میں تقریبا صاحب کا ڈی سیو ہیں صاحب کا موجودہ ڈی سیو ہیں صاحب کا ڈی پیو ہیں صاحب کا تحصیل دار ہے صاحب کا اسی ہیں تقریبا ساترہ آٹھا ستارہ ٹھارہ بندوں کو انہوں نے بڑایا اور انہوں نے ہماری خبر کی تصدیق کی اور انہوں نے بتایا کہ یہ بالکل خبر بالکل درست ہے اور یہ بندہ اس میں جرم میں برابر کا شریک ہے اور ہمیں پر پریسرائز کرتا رہا ہے کہ مجھے یہ جمین کا قبجہ دلوا دو مگر صاحب کو جو ڈی پیو ہے جو اس وقت شاہی والوں میں لگا ہے وہ بھی آیا اس نے بتایا کہ یہ میرے پاس میرے گھر بھی گیا مجھے کہا کہ اس کا قبجہ مجھے دلوا دو میں نے ریکارڈ میں سارا حیرہ پیری جی تھی میرے محکمہ ریونیو کے حملے سے مکمل کروالی ہیں تو میں نے کہا جی میں ہیں آپ تو فسنے مجھے پسا دیں گے مگر راج جو چلا گیا تو میں نے ڈی سیو کے تمام صورتحال سے بتایا مگر کل جب اس وار والے دن کو بلایا گیا ہے تو تمام افسرانے ڈی جی انٹی کریپشن کو اپنے اپنے سٹیٹمنٹ دیں اگر یہ بندہ گنے گار ہے مگر ڈی جی انٹی کریپشن جو ہے نا وہ ڈی ایم جی گروپ کا ہے وہ آمار اکیق اس کو بچانے برتولہ ہوا ہے کبھی وہ میڈیکل سارڈکوٹ پیس کر دیتا ہے کبھی وہ وکیل کا میڈیکل سارڈکوٹ پیس کر دیتا ہے خان اکیوز کہاں ہے اس کا سیٹ ابھی اکیوز جو ہے اس کو وہ زمانت پہ ہے کہاں ہے کدھر ہے کہاں جب وہ جمانت کیسے اب بری جمانت کروائی ہوئی ہائی کور سے انہوں نے کبھی تصور میڈیکل اس کو وکیل جو ہے میڈیکل بیگ دیتا ہے کبھی وہ خود میڈیکل بیگ دیتا ہے کبھی وہ آتا ہی نہیں ہے اب کل مجھے میسج آیا کہ یہاں آپ بھی پیش ہوں جو ڈی جی اینٹی کریپشن نے آپ کو بلایا ہے میں کیوں پیش خبر بریک کر دی انکواری کی بات جرم ثابت ہونے پر ملجم ثابت ہو گیا بندے بندے باقی تو گرفتار ہو گئے یہ کیوں نہیں گرفتار ہو گیا یہ جو آپ نے دو ایف آئی آرز کروائی ہیں وہاں آپ کو پلیس اور انتظامیہ ہے تعاون کیا اس نے آپ کے ساتھ نہیں مجھے ایسی نے ساری صورتیال بتائی وہ خود بھی ایسی میں ایسی میرا اسلام خان بہادری اور اس کے ساتھ نو خیص خیص اsoon بے خیص کیا آپ کو فیس کرتے ہیں یہ زیادہ تھریٹس جن کو آتی ہیں جی زیادہ بلندل بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں اب جیسے کوئی ایسی مجرد میں سنے یہ ہوتے تھانے دار ٹائپ ہوں گے ایس ای ہوگا ایس ای ہوگا اے ایس پی ہوگا ان کا طریقہ بارداد یہی ہے یہ ہماری الیٹ کلاس ہے ڈی ایم جی ہو یا ہمارے پی ایس پی کے پولیس کے لوگ ہیں کہ اُلٹا آپ پو دڑا دیں گے کن سپنگا لے رہے ہیں کن سپنگا لڑ رہے ہیں یہ ایک سب ل اگر میں کسی دن جلت دکھائے ہمارے پروگرام میں آنکھ ہمیں فیس کرے اگر ہم غلط کہتے ہیں اس ملک کے تباہی میں اگر کوئی بہت بڑا کچھ شیئر میں مانتا ہوں اگر میں اسلام خان ہم ان کو فالو اپ کریں گے آگے بڑھتے ہیں ناظرین اور کچھ بات کر لیتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے آج تیس اپریل ہے یوم شہدہ منایا جا رہا ہے اور اپنے بہادر فوجی شہیدوں کو جو سلام ہے یہ پیش کرتی ہیں زندہ قوموں کا شیوہ ہے انہیں خراج تحسین پیش کرنا خراج اقیدت پیش کرنا کچھ سب آج کے دن کے حوالے سے کیا کہیں گے میں تو یہی کہوں گا دیکھیں میرا تو خاص ایکسپریشن ہوتا ہے کہ یہ اس ملک پی جو یہاں سے انگریز بھاگے تھے وہ جو سب سے بڑی باوردی مزدوروں کی ارتال تھی 18 فروری 1946 کو تو ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے اور خاص طور پر جو ہمارے خود سولجرز ہیں جو آگے جا کے لڑتے ہیں اور وہ جس طرح آپ نے آج شروع میں بولا آپنا آج قربان کرتے ہیں اور پھر میں پھر ذکر کر دوں کہ میں جو کہ اس جلے سے ہوں جہاں کے آپ کی فہود کی اکثریت وہاں سے ہے تو میں ستیل رمیمبر مینی مامز آویٹنگ دیر سن جو کبھی واپس نہیں لوٹ کے نہیں آئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کچھ جو اوپر لوگ ہیں ان کی وجہ سے ان کو ہمیں نہیں بولنا چاہیے جنہوں نے گربانی دیا اور ہم انہیں خراج تحسین پیچ کرتے آئے انیک یقیناً جی انکت و شہیدوں کو جو لہو ہے وہ مقدس ہوتا ہے اور اس پہ اگر کسی کو شاید اگر ایک ہی ہے منبر حسن صاحب جنہوں نے اعتراض کیا تھا کہ یہ شہید نہیں ہے باقی تو مجھ اس کے لئے کوئی ایسی مثال بھی یاد نہیں آتی یقیناً آپ نے کہا زندہ فامی یقیناً اور یعنی ان کا جو یعنی جو کانٹریبیوشن ہے یعنی یہ صرف وہ سمجھ سکتا ہے میرے اپنے خاندان میں میرے سگے چچا ایک شہید ہیں یعنی جو لڑ رہا ہے یعنی آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہا جاتا ہے بڑے آرام وغیرہ آپ کو سونے کے محل میں دے دیا جائے رہنے کے لئے اور آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کا بھائی یا کسی کا عورت کو پتا ہو کہ میرا شہر زندہ واپس آئے گا یا نہیں وہ باقی قوم کے لئے لڑنے کے لئے مدانے جنگ میں کھڑا اس کو سونے کا محل دے دے آپ اس کو نیند آئے گا بلکل بھلے کہ آپ پاکستان کے بعد مہاجرین کی واپسی کا مرحلہ ہو زلزلہ ہو بپھرے ہوئے سہلاب ہو ہمیشنا جو پاک فوج ہے نا عوام کے دفاع کے لئے کھڑی رہی کلاسہ صاحب فلوزنگ سے پہلے میں آپ کا بھی ٹیک لینا چاہوں گے اس پر جی شاہر جی میں آفکورس ہمارے دوستوں نے جو بیٹھ کے جذبات کے اظہار کیا ہے اس میں اپورٹن چیز جو ہے نا وہ چلے ہمارا فوجی تو ایک ڈیڈیکیٹڈ ہے بہادر ہو رہے ہیں وہ نیڈہ رہے ہیں اس کو پتہ ہے کہ اس کو شہادت آنی ہے یا اس میں نوہ بیوازی بننا ہے آپ نے ان کے والدین کے جذبہ دیکھیں میں ان سے زیادہ متاثر ہوں جو کال وہاں پہ یہ لیسٹرینٹ یہ صاحب کی ہم اتنی خصورت اس کی تصویر اس کی ساری چیزیں دیکھیں اس کے بھائی کا جذبہ دیکھا ان کے والدین کا فخر دیکھیں ان کی مہوں کی آپ بہادری دیکھیں ان کی جورہ دیکھیں مجھے یاد ہے کہ انہوں نے وہاں پہ یہ کہوٹا کے ایک کمانڈو تھے چار کمانڈو کے انہوں نے گلے کاٹھے تھے تالبان نے میں باب روان وہاں پہ گئے تھے ان کی بھی اس کے لیے میں سٹوری کرنے کے لیے گیا تھا میں آج تب اس ماں کا یہ تین چار سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں آج تب اس ماں کا حسنہ نہیں بھول سکتا اور سیم بات ایک ہی کہتے ہیں یہ تو میرا ایک بیٹا تھا میرے دس بھی ہوں گے میں قربان کرنے گا میں سمجھتا ہوں یہ جو ماں باپ ہیں ان کا بڑا حوصلہ ہے اس ملک کے لیے اس وطن کے لیے اپنے بچے دیا انہوں نے اور جنہوں نے قربانیاں دیا اور ہمارا جو آج ہے اس کو سیکیور کرنے کے لیے اپنے کال کی قربانی دیا ہے میں فیملیز کو زیادہ سلوٹ کرتا ہوں ان کے ماں باپ کو ان کے بہین بہیوں کو جو حوصلہ دکھاتے ہیں جو جرہ دکھاتے ہیں اتنے بڑے شیر جوان ان کو جاوید قبر میں اپنے ہاتھوں سے لٹا کرتے ہیں اور پھر یہ کمیٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے دس بچے بھی ہوں گے ہم ان کو بھی قربان کرنے سے در ایک نہیں کریں شکریہ کلاسا صاحب پوری جو قوم ہے وہ پاک فوج کو سلام پیش کریں آخری گزارش میں کسی لیے ضرور کرنا چاہوں گا یہ بلکل بات اپنے جگہ لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ جو اس وقت لڑ رہے ہیں ان کو یہ احساس نہ ہو کہ ہمارے پیچھے کوئی کھڑا نہیں جی ہاں ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے پوری قوم کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور پوری قوم یقیناً اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑیے پروگرام کا وقت ختم ہو گئے ناظرین پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈبیک دیجئے خبر ایٹ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی پر کل تک کے لیے تم اجازت دیں اللہ حافظ